اور بات پراکرتک آبدہ سے جشتیں آسٹریلیا کی پراکرتک آبدائیں دھرتے پر موجود ہر پرانے کے لیے پیڑا دائی ہوتی ہیں پہلے امیزن کے جنگلوں کے آگ اور ان دنوں آسٹریلیا کے جنگلوں میں فیلی بھی شڑا آگ سے صرف جانوری نہیں انسانوں کی زندگی بھی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے اور اسی کے چلتے سرکار نے راحت اور بچاؤ کا رتیس کر دیا ہے آسٹریلیا میں کم ہوئی مصیبت کی آگ جاری ہے داوانل کو بجھانے کے پریاس پٹری پر لوٹتی آسٹریلیا کی زندگی بیتے چار مہینے سے چل رہا آسٹریلیا دھیرے دھیرے پرانی راہ پر واپس لوٹ رہا ہے کیونکہ آگ بجھانے میں جھٹے کرمیوں کی پہنت رنگ لارہی ہے آدھے سے زیادہ حصے میں لگی آگ بچ چکی ہے پچھلے ہفتے یہ آگ اور تیز ہوئی لیکن آگ سے نبٹنے کی کوشش کر رہے ہزاروں فائر فائٹرز کو بارش نے تھوڑی راہت ضرور دی کچھ دن پہلے برسات سے آگ نے دلائی راہت کہا جا رہا تھا آسٹریلیا کی جنگلوں میں وکرال آگ سے کیول بارشی راہت دلا سکتی ہے لیکن دیش کی موسم ویبھاگ کے انسار اگلے کچھ مہینوں میں بارش اور تھنڈے موسم کی سمبھاونا نہیں ہے باوجود اس کے آسٹریلیا کی کچھ حصوں میں بارش ہوئی جس کا اثر آگ پر بھی دیکھنے کو ملا بارش کے بعد فائر فائٹر کو آگ پر قابو پانے میں کافی مدد مل رہی ہے آسمان سے گرایا جا رہا کھانا جو جانور آگ سے بچ گئے ہیں سرکار نے انہیں بچانے کی مہم تیز کر دی ہے جانوروں کی جان بچانے کیلئے آسٹریلیا کے نیو ساؤتھ ویلز سرکار نے آسمان سے کھانا گرا کر جانوروں کو بچانے کا ذمہ اٹھایا سرکار لگاتار گاجر اور شکرگند ہیلیکاپٹر سے جنگلوں میں فیک رہی ہے اب تک بائیس سو کلو سبزیاں جانوروں کیلئے جنگلوں میں گرائی جا چکی ہیں آسٹریلیا میں ابھی بھی آگ پر پوری طریقے سے قابو نہیں پایا جا سکا حالانکہ بارش ہونے سے کچھ حصے اب آگ کی چپیٹ سے باہر ہیں جس کے بعد ایک بار پھر سے نئے پیڑ پودے بھی اگنے لگے اس کے بعد اب وہاں کے فائر فائٹر اور ان لوگ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو بچانے کی کوشش میں لگے ہیں بیورو ریپورٹ آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتر آخند تو اچھی بات یہ ہے کہ آسمان سے ٹپکنے والی بودھوں کی وجہ سے اب اس آگ پر قابو پانا تھوڑا آسان ہوتا جا رہا ہے سرکار سے لے کر کے عام جن کی کوششیں رنگ لے کر آ رہی ہیں اور ایسے میں امید اس بات کی جتائی جا رہی ہے کہ جو بہت بھیشر طریقے سے خطرناک اس طر پر یہ آگ اپنے آغوش میں پورے جنگل کو لیے ہوئی تھی آنے والے وقت میں اس آگ پر برام لگے گا اسے کے ساتھ اس خاص کارکرم میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی لیکن دیش پردیش اور دنیا کی باقی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ